بسم اللہ الرحمن الرحیم جب فرانسیسی جرنل گورو نے شام میں قدم رکھا تو صلاح الدین ایوبی رحم اللہ کی قبر پر گیا اور قبر کو لات مار کے کہا اٹھو صلاح الدین ہم پھر آگئے جب فرانسیسی جرنل لیوتی نے مراکش میں قدم رکھا تو یوسف بن تاشفین کی قبر کے پاس گیا اور قبر کو لات مار کے کہا اے تاشفین کے بیٹھے اٹھو ہم تمہارے سرحانے پہنچ گئے ہیں جب سلیبیوں نے دوبارہ اندلس پر قبضہ کیا تو الفانوس نے حاجم منصور کی قبر پر سونے کی چار پائی بچھائی اور بیوی کو لے کر شراب پی کر لیٹ گیا اور کہا دیکھو میں نے مسلمانوں کی سلطنت پر قبضہ کر لیا ہے جب یونانی فوج ترکی میں داخل ہوئی تو یونانی فوج کے سربراہ سوفوکلیس وینیولیس خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی قبر پر گیا اور کہا اٹھو اے بڑی پگڑی والے اٹھو اے عظیم عثمان اٹھو دیکھو اپنے پوتوں کی حالت دیکھو ہم نے اس عظیم سلطنت کا خاتمہ کیا جس کی تم نے بنیاد رکھی تھی ہم تم سے لڑنے آئے ہیں یہ اسی یونانی جرنل کی تصویر ہے جو انیس سو بیس میں عثمان غازی کی قبر کے پاس کھڑا ہے سوال یہ ہے کہ کیا کسی مسلمان فوجی افسر کی رگوں میں صلاح الدین یا یوسف بن تاشفین یا حاجب منصور یا عثمان غازی رحمہ اللہ کا خون نہیں دوڑتا اللہ رب العزت اسلامی حکمرانوں اور اسلامی افواج کے سربراہان کو توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین